بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی السلام علیکم دیور آرڈینس آج جس میٹر کے اوپر میں نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت کرنٹ سنیریو کے اندر تو وہ بہت سے سوڈنٹس کے لیے خاص ہے اور بعد میں بھی فیوچر لائف کے اندر جگہ جگہ پہ انسان کو اس ٹاپک کی اور اس میٹر کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ ہے مشورہ مشورہ سنت ہے تو اب مشورہ کیوں لیا جاتا ہے عام طور کے پر مشورہ لیا جاتا ہے ڈسیجن میکنگ کے اندر یعنی آپ کی زندگی کے اندر بہت سے مراحل آتے ہیں جس طرح ابھی ریسنٹلی انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں نے وہ کلیر ہوئے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنے انٹرمیڈیٹ کے انتہانات دی ہے اس کے بعد نتائج آئے اور وہ ماشاءاللہ سارے کی ہے اب کلیر ہیں اسی طرح میٹرکولیشن کے سوڈنٹس نے بھی انتہانات دیئے تھے کچھ مہینے پہلے اور الحمدللہ وہ بھی سارے کے سارے اب کلیر ہیں کسی کے زیادہ مارکس آئے ہیں کسی کے کم آئے ہیں کسی کے درمیانے لیول کے مارکس آئے ہیں اب ایک چیز بڑی امپورٹن ان لوگوں کے لیے بھی کھڑی ہو گئی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں کے لیے کہ کیا فیلڈ چوز کی جائے اور کونسی یونیورسٹی چوز کی جائے اور سیم اس دا کیس ویڈ میٹرکولیشن سٹوڈنٹس کے کونسا کالیج چوز کیا جائے اور کیسے آگے چلا جائے اور کیا فیلڈ کالیج اور یونیورسٹی وہ ایک سیکنڈری لیول کی چیز ہے کہ آگے کیا کیا جائے زندگی کے اندر کونسی فیلڈ لی جائے کیا وہ پرومننٹ فیلڈ لی جائے وہ لی جائے یا پھر ہٹ کے بھی کوئی فیلڈ لی جا سکتی ہے زندگی ختم نہیں ہو جاتی صرف پرومننٹ فیلڈ کے اوپر ہی تو اس کے حوالے سے مشورہ اس کے علاوہ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پرسنل جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں ہمارے جو ذاتی گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں جگہ جگہ پر مشورے کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے تو مشورہ کس سے لیا جائے اور کس کے مشورے کو جو ہمیں مفت میں مشورہ پروائیڈ کر رہا ہے اس کے مشورے کو کتنی ویٹیج دی جائے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے عام طور کے اوپر ہمارے یہاں پر یہ رجحان ہے کہ فر ایکزمپل فلا شخص کا اگر آپ کی زندگی کے اندر انفلوینس بہت زیادہ ہے تو اس کی ہر بات مان لینی ہے یا اس کے ہر مشورے کو ہم نے اسی طرح سے مان لینی ہے جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے ہم خود نہیں سوچتے یہ میں نے عام طور کے اوپر دیکھا ہے کئی دفعہ میں نے کئی سٹوڈنٹ سے جب میں یونیورسٹی کے اندر ٹریننگ لیکچرز یا پھر میں اپنے موٹیویشنل منٹورنگ کے سیشنز کروانے کے لئے جاتا ہوں تو وہاں پہ میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ تم اس فیلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا اب چھوٹا پانچوا سمیسٹر چل رہا ہے تو یہ چوز کیوں کی تھی تو عام طور کے اوپر جواب یہ آتا ہے کہ یہ فلا شخص نے کہا تھا اس لئے چوز کر لی تھی فلا نے کہا تھا اس کا سکوپ بہت زیادہ ہوگا تو اس لئے چوز کر لی تھی تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے چوز کر رہا ہے اپنی ڈیسیجن کا جو کلم ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہنڈر پرسنٹ اس نے پکڑایا ہے مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے اور یہ سوچ چونکہ ہم لوگ بچپن سے بچوں کی ڈیویلپ نہیں کرتے کہ کس طرح سے آپ نے کس سے مشورہ لینا ہے کیا اس کو ویٹیج دینی ہے اور خود سے کیسے سوچنا ہے اپنے معاملات کو لے کر تو پھر یہ سوچ پریویل کرتی 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 آگے تک چلتی ہے اور پھر کئی دفعہ آپ کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں شادی کے بعد بہت سے ایسے میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگوں سے مشورہ لے کر یا ان کے انفلوئنس میں آ کر خود سے نہیں سوچتے یا ملٹیپل لوگوں سے مشورہ نہیں لیتے بس ایک آدھ بندے کی انفلوئنس میں آ کر اسی کے حوالے سے چلتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ اپنا کام خراب بھی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے چیز آپ لوگ ذہن میں یہ رکھیں آپ جب کسی سے مشورہ لینے کا سوچیں یا کوئی شخص آپ کو مشورہ دے تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ اس بندے کی پرسنل پروفائل کیا ہے پرسنل پروفائل سے مراد یہ ہے آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے اس بندے کی تعلیم کیا ہے اس بندے کی حکمت و دانائی کیا ہے آپ کو اس کا ایڈیا کیسے ہوگا اس کے پچھلے کیے ہوئے فیصلے اس کی اپنی زندگی کے فیصلے اس کی اپنے زندگی کے رہن سہن کو دیکھ کر آپ کو کتنا اپنی ذات کے اوپر ایکسپوجر ہے یا اپنی ذات کے اوپر اس کو کتنا ایک کنٹرول ہے یا اپنے ایڈگرد کے انوائرمنٹ کے اوپر وہ کتنا بہتر طریقے سے اس کو لے کر چل رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز جج کرنی ہے دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا کتنے لوگوں کے ساتھ ہے جب آپ بہت سے لوگوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے صرف یہ نہیں کہ کتنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بڑا میٹرک کرتا ہے کس طرح کے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے ان کی پروفائلز کیسی ہیں ان کا ایکسپوجر کس طرح کا ہے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار ہاں یہ بندہ بہت سے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے بہت سے ذہین لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا یہ بہت سے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس فیلڈ کے اس معاملے کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس معاملے کے اندر تمہیں یا ہمیں مشورات طلب کرنا ہے تو اس سے آپ کو بہت حد تک آئیڈیا ہوگا کہ ہاں اس بندے کا ایکسپوجر اس بندے کو علم ہوگا یہ بہتر گائٹ کر دے گا ادروائز اگر آپ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو عام حالات کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے کس سے پوچھو اچھا آپ نے یہ پری میڈیکل ہی کیوں رکھا یا آپ آئی سی ایس کی طرف کیوں نہیں گئے عام طور پر یہ تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے بچہ کہتا ہے سر میں نے جانا ہی کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر ہے میں آگے کرنا ہی بی ایس سی ایس چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹے پھر تم انٹرمیڈیٹ کے اندر کیا رکھ رہے ہو میٹرک کے بعد وہ کہتا ہے سر میں تو انٹرمیڈیٹ کے اندر پری انجینئرنگ ہی رکھوں گا میں نے کہا بیٹے اچھا کیا تمہیں انجینئر بننا ہے یا تمہیں الیکٹریکل، میکینیکل، سیول یا میکٹرونکس یا اس طرح کے کوئی انجینئرنگ میں جانا ہے نہیں سر میرا تیہ ہے میں نے بی ایس ایٹی یا بی ایس سی ایس ہی کرنا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹے پھر تم آئی سی ایس کی لائن کیوں نہیں لے رہے جس کے اندر آپ پہلے سے کمپیوٹر کی ایک سٹرونگ بیس بنا کر جاؤ جب تمہارا تیہ ہو گیا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے نا کہ آپ کا تیہ نہ ہوا ہو آپ کو بھی کنفیوجن ہو کے آپ ہو سکتا ہے آگے جا کے الیکٹریکل میں چلے جائیں، میکینیکل میں چلے جائیں یا سیول میں چلے جائیں یا کسی اور انجینئرنگ کی فیلڈ میں چلے جائیں، آئی ٹی میں نہ جائیں یا آئی ٹی میں چلے جائیں، ابھی تیہ نہ ہوا تو پھر تو میں کہتا ہوں پھر انجینئرنگ کرو لیکن اگر تو کوئی شخص کہتا ہے سر میرا تیہ ہے کہ آگے آئی ٹی میں ہی جانا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آئی سی ایس کرو وہ کہتا ہے نو نو سر آئی سی ایس جو نا وہ تو نلائک کرتے ہیں وہ تو بالکل فارغ لوگ کرتے ہیں یا پھر وہ نلائک اور کم مارکس والے کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں تمہیں کس نے کہا تو کہتا ہے سر میرے انکل نے کہا میں پھر جب نیکس سوال کرتا ہوں کہ آپ کے انکل کیا کرتے ہیں سر وہ پان کی دکان ہے ان کی یا فور ایکزمپل پان کی دکان یا اس ٹائپ کی دکان ہونے کے اندر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کسی کے اوپر لیکن مجھے یہ اتراز ہے وہ بندہ اس فیلڈ کا ہی نہیں ہے اس کے مشورے کو اتنی زیادہ آپ نے ویٹیش دے دی کہ آپ نے اس کو مان لیا اب میں اگر اس سے مزید پوچھوں کہ بیٹے ہیں آپ کے انکل تو پان کی دکان چلاتے ہیں ان کو پان کو پان کھوکا اور دکان اور یہ کاروبار کا معاملہ وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے آئی سی ایس کو انہوں نے کیسے جانا ان کو کس نے بتایا سر ان کی دکان کے اوپر ایک بندہ جو ہے نا وہ روز آتا ہے اور وہ بھی کوئی کاروباری بندہ ہے کوئی دکان چلارہ ہے تو وہ روز سگرٹ لینے کے لیے آتا ہے تو اس بندے نے ان کو کہا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والا ہے یعنی آگے سے آگے سٹوری چلتی جاتی ہے اور بیچ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوتا جس کا ایکسپوجر ہو تو براہ کرم براہ کرم مشورہ لیتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جس سے مشورہ لے رہے ہیں یا جو مشورہ آپ کو دے رہے ہیں اس کا ایکسپوجر کتنا ہے اس کے مشورے کو اتنی ہی ویٹیج دیں اگر کسی کا ایکسپوجر اس معاملے کے حوالے سے ایک شخص سے آپ مشورہ لے رہے ہیں کہ شادی کس طرح کے لائف پارٹنر کے ساتھ شادی کی جائے یا پھر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کو کئی معاملات کے اندر جو ہے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اختلاف آپ کے معاملے میں آگیا اور آپ پھر اس کا مشورہ لے رہے ہیں اس بندے کے ساتھ جس کا اپنا شادی کا ایکسپوجر ہے ہی نہیں یا اگر اس کا شادی کا ایکسپوجر ہے تو اس کا اپنا وہ اپنا ریلیشن تباہ کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ اس بندے سے مشورہ لے رہے ہیں اور صرف اس لیے لے رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ آپ کا بڑا بھائی یا پھر آپ کا کوئی بڑا ہے اور آپ اس کے اس انفلوینس کی وجہ سے اس بندے کا مشورہ ماننے جس نے اپنا ریلیشن تباہ کیا ہوا ہے تو یہ آپ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں تو اس لیے مشورہ آپ جب لیں تو یہ ملٹیپل فیکٹرز کو ضرور دیکھیں کہ اس بندے کا ایکسپوجر کتنا ہے کتنے لوگوں کتنے اٹھ پیٹ رہے ہیں اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے یہ براہ کرم جو بندہ پیسیمسٹ مائنڈ سیٹ کا ہوگا جو بندہ گلومی رہنے والا ہوگا جو بندہ خود نہ شکرا ہوگا وہ آپ کو مشورہ بھی ویسے ہی دے گا جو بندہ خود ڈر پوک ہوگا وہ آپ کو مشورہ بھی ویسے ہی دے گا جو خود بندہ چیزوں کو ہر چیز کے نیگٹیف پہلو کو دیکھنے والا ہوگا وہ آپ کو مشورہ بھی ویسے ہی دے گا آپ ایسے بندے سے مشورہ ضرور لیں تاکہ آپ کو نیگٹیف سائیڈ یا ڈرک سائیڈ کا بھی آئیڈیا ہو لیکن آپ اس کو ویٹیج اتنی ہی دیں جتنی بنتی ہے کم دیں اسی اصاف سے دیں اور ملٹیپل لوگوں سے مشورہ کریں اور اس کے بعد اپنا ڈیسیجن کریں اور ون ٹنگ لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ اور میں کہوں گا لیسٹ کیا یہ فرسٹ پریاریٹی کے اوپر آپ کے لیے ہونا چاہیے ہے سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی بڑے ڈیسیجن کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ استخارہ کریں وہ آسان ترین طریقہ تھا سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو علم و حکمت اور قرآن پاک حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس دو رکعت آپ نماز پڑھیں اس کے اندر ایک مسنون دعا ہے وہ بھی آپ کو انٹرینٹس بھی مل جائے گی مسنون دعاوں کی کتاب سے حسن المسلم کی کتاب سے آپ کو مل جائے گی ایک مشہور کتاب ہے وہ اذکار کی وہاں سے آپ کو مل جائے گی آپ وہ دعا پڑھیں اس سے استخارہ کے اندر اور طریقہ کار استخارہ کا اس کے اندر آسان سائے بتایا ہے دو رکعت نماز پڑھنی ہیں آپ نے استخارہ کی نیت کے ساتھ کہ آپ مشہورہ لینے چاہ رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں اس کے اندر اور پھر میں عام طور پر تو جو ہے وہ ایک عام سا مسلمان ہوں تو میں تو پھر دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں گر کے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں طریقہ کار بتایا دعا کا وہ سٹرکچر فالو کرنے کے بعد پھر میں اردو کے دعائیں کرتا ہوں اپنی زبان کے اندر دل کھول کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اللہ پاک فلاں سے مشورہ لیا اس نے یہ بتایا فلاں سے لیا اس نے یہ بتایا فلاں سے لیا اس نے یہ بتایا اللہ پاک ان تینوں کے مشورے یہ یہ ہیں آپ بتائیں آپ مجھے کیا چیز سجسٹ کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھروں یا لوگوں کے تھروں یا چیزوں کے تھروں ہمیں ہماری ساتھ آج بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں وہ کس کو کس طرح سے سائن دے کر بھیجے یہ ان کی جو ہے وہ اتھارٹی ہے یہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے تو خواب میں نظر آنا کسی بھی طریقے سے پہا چل سکتا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی معاملے کے اوپر کوئی فسے ہوئے ہوتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم فیس بک کی پوسٹ سکرول کر رہے ہوتے ہیں اور کسی نے کوئی اپنی ویڈیو شیئر کی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں آنسر مل جاتا ہے تو یہ اللہ کو پتا ہے ہمیں کس طرح سے آنسر دینا ہے ہمارے دل کو اس مشورے کی طرف جو ہمارے لئے بہتر ہے کیسے مطمئن کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کر دیتے ہیں اور یہ میرا عزمودہ عمل ہے سو خیر میں نے جو بات آپ تک پہنچا نہیں تھی مجھے امید ہے کہ میں پہنچا چکا ہوں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو تو آپ ان باکس بھی کر سکتے ہیں کومنٹس بھی بتا سکتے ہیں اور دیگریٹ اکیڈمی کے اندر میں بیٹھتا ہوں آپ اس کے آفشل پیج سے رابطہ کر کے آفشل نمبر پہ رابطہ کر کے آپ میرے ساتھ ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں میٹنگ کا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر کے راستے عطا فرمائیں بھلائی کے راستے عطا فرمائیں اور ہمیں بھی خیر بانٹنے والا آسانیہ بانٹنے والا اور بھلائی بانٹنے والا بنا دیجئے اسلام علیکم سلمان مہدی سائننگ آف پاکستان زندہ بات